بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ لوں کے میں ہوں آپ کا ٹیچر گلزے و باس آپ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل ریفلیکٹ انڈ شائن تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک جو ہے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا آج جو ٹاپک ہم دیسس کریں گے وہ ہے الیکٹرک فلکس تھوہ سرپس انکلوزنگا چارج ایک کلوز سرپس کے اندر الیکٹرک فلکس کی ویلیو ہم نے کیا کرنی ہے کلکولیٹ کرنی ہے ہم کنسیڈر یہ کاریاں کہ ہمارا پاس ایک کلوز سرپس ہے جس کے اندر ایک چارج ہے پلاس کیوں ہم اسے لے رہے ہیں ہم آنٹ چارج ٹھیک ہے ایک سینٹر تو اس کا اگر ہم ریڈیس راہ کریں اسی کی طرف یہ آپ کے پاس آج ایک ریڈیس کے لئے آر تو اب اس سرپس کا فلکس کلکولیٹ کرنا ایس او ہول سرپس یہ ہمارے پاس مشکل ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی فارمولا ڈرائٹ نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سرپس کو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ کے اندر ویکٹر ایلیمنٹ کے اندر ایری آیلیمنٹ کے اندر کیا کرتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم سپوس یہ کر رہے ہیں here dividing the closed surface into N number of small elements وہ small elements کونکون سے ہیں ڈالتا ہے 1 ہے ڈالتا ہے 2 ہے ڈالتا ہے 3 ہے اور اس اپٹو ڈالتا ہے اے اور یہ ہے کہ یہ basically which are the magnitudes of the area of each element اندر کے لئے یکر یہو element اس کو ڈیوائیڈ کر ہیں پس کے لئے اگر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم نے نمبر ایلیمنٹ سے بہت زیادہ رکھا ہونا ہے تو یہ سارا ایلیمنٹ میں ایک ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے پاس فلیٹ آگے بسے تو سرفیس ہمارے پاس فیر ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا ہم بھلکل سمول پاس کے اندر پاس ہم نے کیا کیا یہ ہسا ہوںiczہ اسی طرح ہے اس سر ایلیمنٹ بنا لیا تو یہ ہسا فلیٹ آ رہا ہے اسی طرح یہ فلیٹ آ رہا ہے اسی طرح ہم نے اس کے بہت فلیٹ بنانے کیلئیے اس کو بہت زیادہ دورا دیں ڈیوائی کرتی ہے اب یہ مالتیچوڈ ہے تو ایک کے ساتھ جو انکھوں کو پرسپانڈک ویکتر ایڈیا ہیں تو کہ ہمیں ڈیل کرنا ویکتر ایڈیا کے ساتھ تو وہ ہم کہہ رہتے ہیں کہ یہ ویکتر ایڈیا دیلکا ایڈ وای نیز ایک ویکتر ایڈیا آف اس مالتیچوڈ دیلکا ایڈیا اس فور اس اند اسی طرح جلتے چلتے جو دیلکا ایڈ ہے یہ ہمارے پاس اس ایڈیوائن کا کیا ہے ویکتر ایڈیا ہے جیسے کہ ہم نے کچھلی لیکچر پہ بھی بار کی تھی کہ ویکتر ایڈیا ہمیشہ surface کے اوپر کیا بنے گا normal بنے گا تو وہ ہی بار یہاں پہ لکھی گئی ہے if n is a very large then each element would be flat the cross pointing vector areas of delta a1 and delta a2 and delta am respectively with the direction normal to each stretch یعنی جیس پیچ کے لیے ہم نے vector area لے رہے ہیں اس کے لیے یہ پرپینڈک ہوگا اب ہم کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ a1 کے لیے ہمارے پاس جو intensity ہے اس کی value ہے e1 i1 اسی طرح دوسرے element کے لیے intensity a2 اور اسی طرح en ہمارے پاس formula flux e.a we f 1 و 1 we use 1 a1 و qu Pointing in the same direction. Pointing in the same direction. So, theta will be 0. Angle کیا بنے گا آپ کے پاس? 0. جب angle 0 بنے گا تو یہاں پر ٹوٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس آجے گا phi 1 is equal to e1 a1 cos of 0 cos of 0 0 دیتا ہے 1 تو یہ ہمارے پاس سمپلی کیا آجے گا e1 a1 یہ آگیا flux for the first element similarly ہم ہم بات کریں گے second element کے لئے similarly ہم ہم بات کریں گے second element کے لئے جو پھر ہم نے پاعت کہ a2 ہے اس کے لئے پھر کیا آجے گا phi 2 will be equal to e2 a2 cos of theta تو یہ ہمارے پاس آجے گا e2 a2 cos of 0 تو یہ result آجے گا آپ کے پاس e2 a2 phi 2 آپ کے پاس آجے گا e2 a2 similarly ہم اس کو 3 کے لئے کریں گے 4 کے لئے کریں گے اور چلتے چلتے ہم اس کو آخری تک لے کے آنے کے n تک ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجے گا ہم اس کو لے کے لئے similarly 4 5 n this will become e n delta a n cos of theta تو اس کے لئے ملے کیا آجے گا e n delta a n cos of 0 تو یہ باندھے گا آپ کے پاس simple e n a n تو یہ آپ کے پاس آگیا 5 n یہ آگے گا آگے گا آگے گا ہمارے پاس صوری یہاں پہ ہم نے ساتھ میں اس کے ڈالٹا لیا کو لیکھنا آتا یہ آپ کے پاس آگیا ڈالٹا ڈالٹا ہم نے کہا کرنا ہم نے 2-2 flux لگینا ہے 2-2 flux for the surface میرے پاس کیا آگے گا یہ آگے گا آپ کے پاس انسابوں کا سام تو الیکٹن flux ہم اسے لکھیں گے 5-1 plus 5-2 plus 5-3 up to so on up to 5 n اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کی values کو کرتے ہیں تو values آگے آپ کے پاس جیس ساتھ ہم نے ابھی calculate کیا e1 a1 plus e2 a2 plus up to so on plus e n an اب کرتے ہیں بات intensity t intensity to r her element پاس لیے یہ ہمار پاس ہے یہ کیا بنے گی same بنے گی اس کی مریزن رات ہم آپ کو magnitude that will remain same کیونکہ element ہم بناء رہے ہیں یہ لیو ہے in salam up from the center or from the charge distance same رہے اس لیے e magnitude وہ کیا رہے گا same so the magnitude of e one that would be pulled to the magnitude of e and that will be pulled to e n ٹھیک میں 12 سے بتا دیتا ہوں یہ basically جو آپ patches بنائیں ہیں یہ آپ یاد رہت نا کہ surface کے اوپر ہے ٹھیک ہے ایک element یا پہ بنایا ایک element یا پہ یا پہ یا پہ یہ ہم صرف سمجھ لیے اس کو یا پہ ڈراتی ہے کہ ہمیں سمجھ آگے اسی طرح یہ اب یہ element ہو یہ ہو یا یہ ہو ٹھیک ہے اس سالوں کا distance is point charge سے same ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ اس intensity value ہے ہر element کے لیے وہ کیا رہی گی same way تو e1 e2 e n to ہم اس simply لکھ لیتے ہیں کہ e1 e2 or e n ki b simply e form میں لکھتے تو یہ value جب یہ پہ put کریں گے from ارپس کیا ہو جائے گا flux will wait so electric flux that will equal to e e1 kia a e or e a a a a a a a a a 2 plus a plus e delta a n delta a 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 aux start across e e common a a a plus a a 2 plus up to 1 plus n now if we turn questions e a total area of this field total area of this e تو ہم اسے لکھ لیتے ہیں this e into the total area of sphere اب ہمارے پاس values ہیں intensity کی بھی value موجود ہے اور surface area کا بھی جو value ہے وہ ہمیں پتا ہے تو ہم اس کو بھی use کر کے تو آگے اس کی جارتلیشنز کرتے ہیں final reserve ہم غلط کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا electric flux آجے گا electric flux will be equal to e کی غلط ہم اسے لکھ لیتے ہیں e ہمارے پاس تھا ہم اسے لکھ لیتے ہیں 1 over 4 y epsilon not q over r square یہ ہم نے پڑھا پاس start ہم نے electric fail intensity پڑھا تھا تو یہاں سے یہ formula ہمارے پاس ہے دوسری بات ہے total area اس کے بات کروں ٹھیک ہے تو میں اسے لکھوں total area of sphere اور یہ basically equal ہوتا ہے 4 by r square ٹھیک ہے 3 value آجے گا آپ کے پاس دونوں کی area کی جو آگے اور retention بھی تو ہم اس والی equation میں یہاں پہ put current دونوں value تو flux آپ کے پاس بنے گا e کی value 1 over 4 pi epsilon not q over r square اور ساتھ ہم value current area کی وہ ہمارے پاس کیا ہے 4 pi r square تو یہاں سے 4 pi اور 4 pi cancel r square with r square cancel ہمارے پاس آگیا phi e that is equal to 1 over epsilon not into q تو یہ آگیا formula ہمارے پاس 4 the close surface یا ہم نے یہ square consider دیا تھا close square تو اس کے value آگیا ہے اب ہم نے کچھ اس کے results ہیں کہ یہاں سے ہمیں conclusion کیا ملے گی وہ conclusion ہے in the form of dependence ایک بات آپ بتا دوں کہ یہ جو formula ہم نے بنایا ہے یہ formula it's basically the charge will close یہ کیوں تھا ہمار پاس اگر یہ زیادہ ہوتے تو ہم total charge یہاں پہ آ جاتا وہ ہم business کریں کے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف depend کر ہے charge کے پھر اس shape کیوں پھر depend نہیں کر رہا formula میں ہمارے پاس چیز آری ہے وہ کیا آری ہے 1 over 4 5 sorry 1 over epsilon 0 ٹیک ہے یہاں صرف آپ پھر یہ کر سکھتے ہیں پہلا point یہ ہے flux for this closed surface بھلک لکھ لکھ لیتے ہیں flux for closed surface does not depend on shape یعنی shape کیا ہوگی وہ کو arbitrary shape ہو سکتے ہیں square ہو سکتا ہے triangle ہو سکتا لیکن closed surface چاہیے closed surface کے لیے اس shape پہ یہ depender نہیں کرے گا depend کرے گا کس پر دو چیز ان کے اوپر depend کرے گا یہ depends on on medium یعنی کہ medium پہ لیوز کارے وہ اور دوسرا depend کرے گا یہ depends on on closed charge پر کے سامل لیں کہ in closed charge in closed لائک لائک شیئر لائک ویدیو اللہ حافظ موسیقی